اقرار الحسن نے نیوز اینکر عروسہ خان سے تیسری شادی کا اعتراف کرنے کے بعد دوسری اہلیہ فرہ اقرار کے اعتراض کا انکشاف کر دیا ہے پروگیم سرعام میں بطور اینکر دکھنے والے اقرار الحسن نے دوہزار چھے میں نیوز اینکر قراطلین سے پہلی شادی کی تھی جن سے ان کا ایک بیٹا پہلاج حسن ہے دوہزار بارہ میں اقرار الحسن نے اپنی دوسری شادی میڈیا پرسن فرہ اقرار سے کی اور پانچ سال تک اس شادی کو خفیہ رکھا اقرار الحسن نے یہ انکشاف کیا کہ انہوں نے دوسری شادی پہلی اہلیہ کی رضا مندی کے ساتھ کی تھی اقرار اپنی شادیوں کے سبب چرچوں میں تھے لیکن اکتوبر دوہزار تیس میں ان کی تیسری شادی کی خبریں بھی گردش کرنے لگی اور یہ دعویٰ کیا جانے لگا کہ اقرار نے نیوز اینکر عروسہ خان سے تیسری شادی کر لیا جس کا اب انہوں نے باقاعدہ اعتراف بھی کر لیا ہے تیسری شادی کی تصدیق کے بعد انہوں نے ایک انٹرویو میں دونوں اہلیہ کے رد عمل کے متعلق بات کی انہوں نے بتایا کہ ان کی پہلی اہلیہ قرطلین بردبار طبیعت کی مالک ہیں اور انہوں نے نہ دوسری شادی پر اعتراض کیا تھا اور نہ ہی تیسری پر کیا وہ میری شخصیت کو بے حد اچھے سے جانتی ہیں اور میں نے کبھی بھی اپنی شادی کے حوالے سے انہیں بے خبر نہیں رکھا اقرالو حسن نے دوسری اہلیہ فرا یوسف کے متعلق بتایا کہ فرا کے تیسری شادی پر تحفظات تھے اور وہ آسانی سے نہیں مانی بازی میں دیئے گئے ایک انٹرویو میں اقرالو حسن نے یہ بھی کہا تھا کہ فرا بہت چالا کے وہ ایسا کہتی ضرور ہے کہ انہیں میری تیسری شادی سے کوئی فرق نہیں بڑھتا لیکن حقیقت میں وہ میری تیسری شادی کی قائل نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب قرطلین کو تو کوئی مسئلہ ویسے بھی نہیں وہ کہتی ہے اب جو بھی مسئلہ ہے فرا کو ہی ہوگا دوسری جانب فرا یوسف کے انسٹاگرام اکاؤن پر حالیہ جاری اسٹوریز بھی ان کی اقرار سے ناراضی کی اکاسی کر رہی ہیں اقرالو حسن نے اپنی تین شادیوں کے متعلق کہا ہے کہ وہ اس کو خوبصورت بنا کر اس لیے پیش نہیں کرتے کیونکہ پاکستانی معاشرے میں سے برا سمجھا جاتا ہے حال ہی میں اقرالو حسن نے ایک نجی پوڈکاسٹ انٹرویو میں شرکت کی جس میں انہوں نے پروفیشنل اور نجی زندگی کے حوالے سے کھل کر گفتگو کی دورانے بوڈکاسٹ اقرالو حسن سے سوال کیا گیا کہ پاکستان کے مشہور مفتی تاریخ مسعود صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمان شروع ہی دو شادیوں سے ہوتا ہے تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے اور آپ نے تو تین شادیاں کی ہیں سوال کا جواب دیتے ہوئے اقرار مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ دین کے بارے میں تو تاریخ مسعود صحیح فرما رہے ہوں گے لیکن میں اپنی تین شادیوں کو گلوریفائی نہیں کرتا کیونکہ ہمارے معاشرے میں سے اچھا نہیں سمجھا جاتا اور اس سے گھروں اور معاشرے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں یہی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کی خواتین اور فیملی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار بھی نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ کئی صدیوں سے ہمارے معاشرے میں دوسری یا تیسری شادی کو برا سمجھا جاتا ہے میں خود اسے بڑھا چڑھا کر اور خوبصورت بنا کر اس لیے پیش نہیں کرتا کیونکہ لوگ ایسا نہ کہیں کہ میں ایک سے زائد شادیوں کی ترغیب دے رہا ہوں اقرار صاحب کے حوالے سے جو تمام تر تفصیلات ہیں انگر پرسن نے کہا کہ واقعہ دن میں سمجھتا ہوں کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی حمد ہر مرد کے پاس نہیں ہے یہ مشکل ہے اس میں مرد کے اچھا ہونے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جن خواتین سے وہ دوسری یا تیسری شادی کر رہا ہے وہ اچھی ہوں انہوں نے کہا کہ اگر بیویوں میں سے کوئی ایک یہ سوچ لے کہ اس نے دوسری خواتین اور اپنی زندگی عجیرن کرنی ہے تو مرد کے لیے شادیاں نبھانا مشکل ہو جاتا ہے کامیاب شادیاں نبھانے کا کریڈٹ خواتین کو ہی جاتا ہے موسیقی